میں ایک بات کرنے لگا ہوں کلندر اللہوری اقبال بات کرتا ہے تاثین محمد اقبال نے عنوان رکھا کہ تاثین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ اقبال عنوان رکھا انہیں کہا کہ حضور کی جو تعلیمات ہیں ان پر ابو جال کی روح نے آ کر حرم کعبہ میں فریاد کی چیخیا اٹھے آکے کیمیں چیخیا کہنا سینہ امام از محمد داغ داغ اقبال یہ تو گل شروع کی پی کہنے لگا ابو جال دی روح آئی حرم کعبہ بچ انہیں کی کہا سینہ امام از محمد داغ داغ از دمیورہ کعبہ را گل شد چراغ کہنے لگا اوئے رسول اللہ نے میرے سینے دے کڑے کڑے داغ لائے ہائے 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 کہنے لگا اوئے حرم دا جڑا چراغ سینہ اوہ بھی حضور گل کر دیتا اے اوہ دی روح اتھے اقبال کہنے لگا نوحہ کر رہی چیخو پکار کر رہی نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ کہنے لگا سینہ امام از محمد داغ داغ میرا حضور سینہ چھلنی کر چھڑے اگر پھر کی کہنے لگا از حلا کے قیسر و قسرہ سرود نوجوانہ را دستے ما ربود کہنے لگا کی پوچھ دیو اے قسر و قسرہ دی بربادی دیاں گلہ کر دیں اے تے میں برداش کی تیاں لیکن اے نا میرے حطہ میں جو جوان ہوئی کٹ گے لے گا اے گلوئی لبیگ دی اے گلوئی لبیگ دی سمجھ آئی اے تے گلوئی کہ لبیگ دے نعرے نے ہر شاہ ہلا دی تھی کیسا امریکہ تے روز تے کفار دی علاکت دی ہیں گلہ تے لبیگ کر دی نہیں کرکے اے کہنے دن ایتھے کی بنیا جی ایتھے کی بن گیا اور ہر بچہ کہنے دا لبیگ ہر جوان کہنے دا لبیگ ہر بڑہ کہنے دا لبیگ جنازے ہوں تے لبیگ عید ہوتے لبیگ جمعہ ہوتے لبیگ قلہ ہوتے لبیگ چالیسویں ہوتے لبیگ سیکل تے جانیا لبیق دکانوں تے لبیق دفترہ مجھ لبیق ایک ہی بڑھ گیا کہیں دو چلو امریکہ تھی علاقہ تھی ہیں لیکن پاکستانی کی بڑھ گیا ایک ہی بڑھ گیا بچہ بچہ کہنا لبیق یا رفی اے او چیخیا صدی آباد جدو اسی حضور دا نا لیا تے آج اے چیخ بہ اور تے کچھ نہیں کیتا لبیق نے اور کچھ کیتا جی کچھ کیتا ہے دسو پوری کائنات اتنا تھے کائنات جیڑا تُس ہی ظلم کر رہے ہو اتنا کرو اتنا کرو کہ بعد جہ نووے توڑے پتھنا دی توڑے دے بارش ہو جائے ظلم آخر ظلم ہے وہ ذرہ برابر اپنی مخالق ہو کے مخلوق تے ظلم نہیں کردہ ان اللہ لا یظلم مسکالہ ذرہ حالانکہ وہ اپنی سلطن اور ساری مخلوق اپنی جمعیں چائے ہو کرے وہ دے کو پچھ نہیں سکتا لیکن فرمایا میں خالق ہو کہ ذرہ ظلم نہیں کردہ اتنا ظلم کرو یہ نہ ہوئے کہ کال توڑے توبہ دے دروازے بھی بند ہو جائیں ظلم ظلم ہے فیراؤن ناڑو بڑھنا ظلم تُس ہی نہیں کر سکتے انہیں چار سو سال ظلم کیتے ایک گوتہ برداشت نہیں کر سکتے ایک گوتہ دی مار نہیں فیراؤن تُس ہی دو دم چھلہ بھی نہیں بند دے اتنا ظلم کرو کہ کال کوئی توانو کسے پاسے ران لبے اوہ بڑا ڈاڑا ہے اوہ کارون نو خزانے سمیت زمین اجواڑ دیں دا تے فیراؤن نو جا کے جناب دریا ویچ گوتے مروا دیں دا فادرہ کا اول غرق کال آمنتو انہو لا الہ اللہ ذی آمنت بھی بنو اسرائیل جدو دو جناب پانی دے گھٹ وڑے نہ نک کے کہنے لگا ہون میں مان گیا ہون میں رب موسیٰ تے حارون تے ایمان لے آیا اللہ نے فرمایا اللہ ہون میں نہیں بس اتنا انسان مار ہون دا جتنا بڑا بھی کوئی فیراؤن ہوئے دروس رب کھڑو اینو ہوئے کسی دی ایسی آہ نکڑ جائے آمنتو ویسے ہی نکڑیاں تو اڑے خلاف اوہ پہلے جڑے برباد ہوئے تو سونا نا وڑا برباد ہو رہے توجہ ساڑے کھڑ تو اتنی کال لے نا جناب آخر تا مومن تا دعا اتیار ہے ہاں سلاح المومن کیوں جی حضور نے فرمایا مومن کا اتیار دعا ہے کسی دی تا آج نکڑ نہیں نا اینڈ کر کے جتو ہونے حافظہ بھی کی لکھیا جی اہدہ ویچ کی لکھیا حافظہ بھی گل بڑی عجیب لکھی کہنے لگا ایک ماہی سی منگا نہ لی اوہ بادشاہ دے محلتے قریب انہیں اپنی جنپڑی بنا لی قریب جتو انہیں بنا لی بادشاہ ایک دن محلتے چڑھا محلتے چڑھ کے انہیں ویکھیا انہیں کہو انجد ویکھیا انہیں اے جنپڑی کس قسم کی ہے بھائی اس نے تو میرے محل کا حسن خراب کر دیا یہ کیا بات ہے انہیں کہا ایک ماہی فقیر نہیں ہے اوہ دیاری منگنی تیراتی تھا آگے رہنی انہیں کہا اس کو گرا دیا جائے اس کو پتہ نہیں ہے بادشاہ کا محل ہے پاکستان بڑن تو لیکے آج تک کراچی دیں ہندو دیں جگیان جگیان جلیان ہندو دیں جگیان جلیان سب تو پہلے ہوتے لبیہ کڑے جا کے ہندو انہوں روٹی پانی دیتے ہیں تو اسی ساڑھے نا تے پوری دنیا تے اسلام نو تسی بدنام کرتے ہو یہ مذہبی لوگ اقلیتوں کو رہنے نہیں دیتے تو اسی دسو آج تک کسے مذہبی بندے نے کسے عیسائی نو چانوی ماری ہوئے مذہبی اقلیتا نو تا تسی مکان بنا کے دینے سن خزانے تو آڑے کول سن ساڑے کول تا نہیں سن بہتر سال تسی ہندو انہوں ہوتے جناب جوپنیاں میں چھ رکھیا بہتر سال تسی اقلیتاں دے نا تے اسلام انہوں بدنام کیتا ہے آج بھی تسی سانو دنیا دے بدنام اس سے نا تے کر دے ہو کہ جی یہ مولویوں کو سے اقلیتوں کو بڑا ڈر ہے اقلیتاں انہوں میں دس دینا چاہنا کیامت تک تو انہوں ساڑے کول کوئی ڈر نہیں ہونے چاہے اے گھنڈن ہاں کدھی اسلام دے نا تے غیرہ کول پیسے کھانے انہوں اسلام آ رہے ہیں رکو انہوں پیسے دے ہو سانو لبے کرنے تے اسلام لے آنے کتنے پیسے کھاؤ گے اسلام نا بہتر سال ہے کچھ کر رہے ہیں اقلیتاں دے نا تے جی مولوی اقلیتوں کے پھر انہوں تے فلمہ بڑھوان دے ہو کہ جناب یہ میں لاما گستاخیدہ نعرہ اے فلمہ تماشا زندگی اے کاندے کہنے میں گستاخیدہ نعرہ لاما کوئی مسلمان ایک گل کر سکتا کیامت تک کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں حضور دے ایس نہ ہوتے کہ حضور تک کسی نے گستاخ بنا کے میں مفاد اٹھا موں اگر کسی کی تا دے میرے کوڑ لیا ہو جھوٹ مارنے ہو ساری انگلہ دو سو پچانویں سیدہ درد کفر نوئے تھے انگلہ نہیں ملنی آئے لبیگ دے نعرے نے تو انگلہ کر دیتا ننگا کروڑا روپیہ دا خرچہ سی دو نومبر کانفرانس دا روپیہ ساڑی جے بچ اکوی نہیں سی کیوں جی روپیہ ساڑی جے بچ اکوی نہیں سی میں آکھا جی اوڑی پیسے میں آکھا پیسے جنا دا کام میں ہو جانا تو انگلہ پتا ہونے چاہی دا اسی الیکشن بھی بے سرو سامانی لڑیا اور دنیا نو دس دیتا کہ پاکستان ایچ اینج بھی ہو سگنا اے عظم تو انو نہیں اتو لے کے تھلے تک سارے انو بھی دزمی ہو گئی اے تے ہونی اے تے جناب ابو جال تھی روح نے اتھے فریاد کی تھی ساہر و اندر کلامش ساہری است این دو حرف اللہ اللہ کافری است ابو جال اتھے رویا حرم کعبہ بچا کے روح کر لگا او نعوز باللہ حضور دی ایک باری کوئی گالت سن لہوے صحیح او کدی واپس نہیں ہے پھر ساہر و اندر کلامش ساہری است میں دے ترجمہ نہیں کردہ حضور دی کلامی جتنا اثر ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں اللہ انہا کہا ہے ساہر و اندر کلامش ساہری است کہندہ توبہ 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 اے جدوال ویک لمن ہوئے نہیں بڑھ جاتا جتو چال جانو تو اے ہی بڑھ جانو جتو گزر جان دنیا ویکڑی کہو کون گزرے اندو حرف اللہ الہ خود کافریہ سے انہوں نے کہا ہے نا جڑا کلمہ طیبہ دی تہنا انہیں ہر طرف جناب حل چل مچا کے رہ دی کہوں جی اگے پھر کی کہندہ ہے کہندہ ہے تاب ساتے دین آبا درن ورد کہوں جی با خدا مندان اما کرد آنچ کرد کہنے لگا توبہ 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 اے وڈے ساڑے وڈے آدھا جڑا دین سی اے نا تے اس دین تو جناب اجاڑ کے رہ دیتا اے نا جڑے جھوٹے ساڑے خدا مندان کیتا توبہ کرو ساتھ مند کی ہوئے اگلے جیڑا اقبال گل کیتی نا او لبیک دے نارے نال پاش پاش انجے ہوا دا کہندہ پاش پاش از ضربتش لاتو منات پاش پاش از ضربتش لاتو منات انتقام عزوہ بگیر اے کائنات ایک باہل کہندہ ابو جال دی روح تے حرم رون دی پھرے چاروں طرف چکے اور کہنے لگا اے نا دی ایک ضرب نے سارے جھوٹے خدا منو پاش پاش کر کے رہا پاش پاش از ضربتش لاتو منات اے نا دیا سیاستا اے نا دی بین اللہ قوامی اسلام دے خلاف جو بھی سی ایک گلنہ ایک کر کے جی اسلامی بڑے انتحا پسندن اسی دا بڑے موت دلن کیوں اسی یہود و نصارتی جانٹا تو توانوی جنٹی مبارک سانوی حضور دی غلامی مبارک ساڑی خاموشی دا اے مطلبے جڑا تسا لے رہے ہو ہاں اسی پاکستان میں چپ کر کے رہ رہے ہیں تو تسا سمجھے اسی اسی ہیں اس داک نو بھول گئے ہو وہ کتنا ڈاٹا ہے کیوں جی عبداللہ بن مسعود کو اس امت فیراؤن نو مروا دے نا عبداللہ بن مسعود جدو انج تلوار چاہی تے ہو ابو جال چیخے اسی وہ نے کہاو میں نے ایک بکریاں چنان آرے کو محمد اربی مروا رہا باز آ جاؤ مطلب رابطی پاورا نو بھول گئے ہو اسلام دی غیرت تہمیت نو تسی بھول گئے ہو ہر گالے جی ہم کون تم کون ہوتے ہو تمہاری کیا ایسیت ہے جو کرے گا میرا رب چاہے گا وہ ہی ہوئے گا انہوں میں سارے ظالمہ واسطے اے گل کر رہے ہیں جنہیں ظلم کر رہے ہیں ہاں میں اس رب دے سامنے جو اس دے گار دے جمعہ دا دن ایک لمحہ تے قبولیت دا آن دا ہے نا یا اللہ انہ سارے نو گن لے اللہ محسیم آدھا دا اور وقتلوم بدہ دا ولا طب کے منہم اہدہ اے صحابی رسول دی سننا تے اے دعائے بدعا کرنی حضرت خبہ بے نتیجہ دونا پھانسی دی تختے دے بند دیتا نا ٹک ٹکی دے تے بیکیا تے ہزاروں آگئے اورتوں آگئے ہیں انہوں دے بچے آگئے تلواراں انہوں دے ہاتھے نیزے انہوں دے جناب ستیر انہوں دے ہاتھے چھریان چاکو ایک صحابی کو بدلے لینڈ سارے آگئے تے آپ ٹک ٹکی دے بند دیتا تے آپ نے اراز کی تھی یا اللہ وقت جمعہو ابناہو ونساہو وقربت من جزین طویل ممنعی یا اللہ انہوں دے میں نو لمبی جنابو ٹک ٹکی دے بند دیتا اے مرد بھی لے آئے بچے بھی لے آئے عورتوں بھی لے آئے یا اللہ میری شہادت دا ہر سامان لے کے آگئے ہون فر کیے اللہم محس مددہ یا اللہ انہوں سارے نو گڑ لے آجا کیوں جی؟ اے صحابی رسول دی دعا ہے یا اللہ انہوں گڑ لے اے صحابی رسول یا اللہ انہوں ایک بھی نہ چھوڑیں جی دے تیرا غضب نازل نہ ہو اے صحابی رسول دی بدعا ہے کیوں جی؟ محمد دا تھیار اسی تو آڑے باست یہی کر سکنے ہیں یہی کر سکنے ہیں اور ہر بچہ بھی کر رہا تو آڑے خلاف جی دے اندر ایمان ہے وہ بندہ کر رہا اس واسطے کے ساڑا جرم صرف اے وے کسی ناموس رسالت دے پہردار ساڑا جرم صرف ایک ایسی ختم نبوت ہوتے پہرہ دیتا اور تھے ساڑا کوئی جرم نہیں کوئی دسو کائنات جساں کوئی جرم کی تو کیوں جی؟ مسیطہ تساں بھی ایران کیتی ہیں مسیطہ میں جمعہ تساں نہیں ہون دیتے اے تھے بیا کے جناب تسے تاشاں تساں کھیڑی ہیں پھر ساڑنا دیننا اتنا دردے اے جاڑا ڈاکو آیا دوہزار انہین دی اسی تھی رپورٹ نہیں دیتی یہ تا کافرہ نے دیتی کی نام اس کومپنی دا؟ اسی بڑھائی ہے مولی خاتم نے کیا لبیک کر رہے ہیں انہین پیسے دیتے ہیں بھائی تسی نے دوہزار انہین دی رپورٹ دے ہو کی کیا انہین نے کی کیا انہین نے انہین کیا دوہزار انہین پاکستان تے اندر اور تباہی ہوئی ہے اور کریپشن چلو کریپشن تو معمولی لفظ ہے نا مولانا وہ تے تو بہت اگے چلے گئے کریپشن معمولی بار اسی کیتی بھائی اور لبیک کر رہے ہیں لٹیا اور جنہوں نے سزا سنائی کہ انہوں نے لٹیا پیڈی گیب سارا زمینہ تے کب سے کیتے انہوں نے نوے نوے سال دے بزرگوں نے انہوں نے زمینہ تے کب سے کیتے پیڈی گیب وہ لٹ کے کھا گیا بینک لٹکیتیاں کیتے ہیں انہوں نے پیڈی گیب پٹوار خانے جا کے تبدیلیاں کر کے غیران دیا زمینہ آپ نے نہ چڑھائی ہیں کیوں جی دوہزار انیچ اسی کریپشن کی تھی اسی ملک لٹیا اسی جناب وہ پانچ سوالی چیز جڑی اور چودہ سو ہوتے اسی لے گئے چار سو ٹوماتر اسی بکوایا لبیک کر رہے ہیں لکھائی ہیں لکھائی ہیں نا اسے واسطے تو انہوں نے چدا سوڑا کہ دوسری ملک دے لے ویڈیڈ ڈاکو ہو تو اساں چار سو روپے کلو ٹوماتر بکوایاں اساں تھارتے بچے اسی انہوں نے دوائیاں نہیں دیتی ہیں اسی ستھارتے بچے انہوں نے فانڈ اسی کھا گئے ہیں چودہ آرب روپے کرتار پور بارڈر تلہ بیکڑیں لائیا اس لیے ان کو سزا سنائی گئی کہ آپ نے مسلمانوں کا بجٹ جو ہے وہ سکھوں کو دے دیا اسی جا کے جناب یہ تھے کلویچ رنجیت سنگھ دا مجسمہ اسی لائیا اُدھنا تلوار اسی لٹکائی دس ہونے ساریاں گلنا اسی کیتے ہیں ساریاں گلنا جو نکیتیاں وہ تو جناب حکومتا تے بیٹھے ہیں تسی مڑ کے ساڑھے خلافت اللہ کر دے بہے کے جی لبے کرے کی کرنا چاہتے ہیں لبے کرے تو اڑھے ایمان بچا رہے ہیں فلم تے خلاف اسی نہ اٹھتے تھے اگلی فلم پتھ نہیں ہے چار پیچھے اور تے آرہاں سورہ یحسین شریف تسی روز پڑھ دے ہو قرآن نے الفاظ نہ مزا کے بھلا انسالتہم لَيَكُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلَبْ جیدو غزوہ تبوگ تھی طرف جاندے ہیں منافقہ کیا کہ اے جناب پتہ لگ جانا ہے لکھ بندہ کھڑے ہیں اینجے وہ جانا ہے رستے جناب گل کی تھی طرح منافقہ نے حضور نے بلا لیا فرمایا تسی کی گل کی تھی انہا کہا جی بڑھا سفر سی لمباتیہ سی دن لگی کر رہے سی سفر گپ شپ لا رہے سی اب معذرت نہ کرو اب تم کافر ہو گئے ہو یہ قرآن کی نص ہے صرف باتیں کی انہیں چلتے ہوئے اور باتیں یہ کی کہ ان کو پتہ چل جائے گا وہاں ایک لاکھ فوج کھڑی ہے یہ بڑے خوشی جا رہا ہے ایس گالوت ہے اللہ نے فرمایا تم دعویٰ ایمان کرنے کے بعد کافر ہو گئے ہو تم نے میرے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے یہ لفظ کہیں تم پورے پورے ڈرامے اسلام کے خلاف بناو پیچھے لبائک کے نعرے لاؤ کتھے میرے علی کتھے تیری سنادیاں پیچھے ناتاں چلاو اور جناب گمبہ دے خضرہ شریف دیاں میں فیلان دکھا کے کہو کہ یہ مولوی ایسے کرتے ہیں مولوی کچھ بھی نہیں کرتا اسی قدی دعویٰ کیتے ہیں آج تک تُسی دستو اپنے ایمان نام ہے قدی دعویٰ کیتے ہو اسی متقیتے پر ایزگار ہیں فہنو تہاں کسے گال لوتے مانی کوئی نہیں لیکن اے ضرور ہے اسی غدار نہیں اسے دین دے غدار نہیں اسی نامو سے رسالت دے غدار نہیں آجی اے ضرور ہے یہ تو شکر کرو لبائک میدانیں چاہیے بچنا کچھ بھی کوئی نہیں میں توانوی اداس رہاں آج ہندوستان دے مسلمانہ دے سب کچھ چھن گیا جہدادہ بھی چھن گئی ہیں شہریت بھی چھن گئی برما رہے ویسے لٹے گئے چینہ رہے دو لکھ مسلمان کہا دے چاہیے اس ویڑے چینہ چاہیے جرم صرف اے وے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں پڑھتے ہو تُسی اپنے ایمان نہ دست ہو جنب بند ہیں نو سزاؤ اس تو علاوہ نہ دا کوئی جرم ہے کلمہ پڑھن تو علاوہ اے ہی سزاؤ تھے اے ہی تھے انتظار کرو پھر آجی تُسی آجیے باز آجاؤ آج اٹھو حضور دے دین واسطے اے چھٹ دے ہو بہت دیلی بندہ مارتے ہیں جو لیٹرین بھی جان رہا لیٹرین ہی جی بندے ہو آرڈ اٹیک ہو جان دے ہیں اسپطال ہاں جو بھی سوئیاں لگیاں بندہ مار جان دے ہیں جان دے ہیں جان دے ایکسیڈانٹ بھی ہو جان دے ہیں کوئی چارج دی زندگی بسر کرو کوئی غیرت تیہمیت تیہ زندگی اپنا ہو کیوں جی پنجی ہزار دے لشکر وے کھے تے پیٹو تے پتھر بدے ہو من تے ادھی خجور کھا دی ہو وے کیوں جی غزوہ خندگ دے موقع تے تے صحابہ پھر لشکر وے کھے کمن ولم مارا المومنون اللہ حضابہ قالو حازم آبادن اللہ ورسولو وصدق اللہ ورسولو وما زادہم اللہ ایمانم و تسلیمہ پیٹ تے پتھر بدے ہو وے مولانا چھنڈی آبا چل رہی ہو وے گرم کپڑا پورے کپڑے تک ہو جاؤ در کنار ایک تیماند بدے ہو وے صحابہ لشکر وے کھے کمن آج جی تا مزہ آنے لو جی از آلمہ واسکے گل لو جی ماہی پھر کی آگے گل کی ذرا ماہی دے الفاظ سنے ماہی جد ماہی وے کھا تو جناب گھر بھی ہو جنہا گھر کی ہو سی ہے کوئی پانچ سو کناڑ دا مالتے نہیں سی یا تین سو کناڑ دا بھنی گالہ مجھتے نہیں سی بھی کمرہ ٹوٹے اسی جنہا کتے بگلنج بیٹھا کے تے اپنی اپلیٹا بسکٹ نال کھوان ہو نا تو آنو کی سمجھ دے جلے ہو آہ اے ہی تا رویا سی ابو جال اے ہی تا دی میں فیر نہ ہوا اندہ جمعہ پورا میں نوحہ پڑھ دیاں گا اے تھی تا رویا سی کیوں جی کہندہ ہو در نگاہے ہو یکے بالاو پست با غلام خیش بر یک خان نشست انہیں کیا ہو ابو جال رویا کر لگو حد دو کر دیتی چھوٹے ہاتے وڈے ہاتے غلامہ نو ایک دستر خان تے بٹھا دیتا پھر خود بھی نار بے گئے سمجھے قدر احرار جہان شناختا با کل فتان حبش در ساختا انہیں کیوں اے اینا عرب دے آزاد دیتا قدر نہیں کیتی تے حبش دے غلام انہوں نے لہا لیا اے ہی تا رویا جیڑے اپنے کتے نو اپنی یہ پلیٹا بسکٹ کھوان وہ تو آنو کی سمجھے اپنے ایمان نہ دے دوانو کی سمجھے کیوں جی یعنی تے کتے پلیٹا میں بسکٹ کھان تے مسلمان خود کشی کر کے مر جان کیوں کہ روٹی نہیں تھی ان کے پاس تھر دے بچے مر جان دوائی نہ ملے تے کتے نونار سمان تسی جلے ہوئے ہو آؤ واپس حضور دے دین دی طرف آؤ دین کیوں جی ہو صحابی بیمار سن صحابی بیمار سن حضور نے صحابہ دی روٹی پکائی صحابہ سارے بیٹھ گئے تو تو بیمار سن حضور نے انہوں دا ہتھ پکڑ کے اپنے پیالج داخل فرمایا فرمایا تینوں کنے کھلانا ہے تو میرے نہ کھا تُو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اور تُو آیا نہ درتے اور کیوں بد نصیبہ اور ہزارہ رنگاں میں چرنگیں دے محمد کیوں جی آؤ حضور دے دین دی طرف مائی کی کہنے دی جی لفظ انہوں مائی دے مائی نے آکے ریکھیا نا انہیں کیا کی بنیا انہیں کیا کی بنیا فقالت من حدما ہو انہیں کیا یہ میری جگی کیا پٹی بھائی وہ کیاڑا گنڈا سی فقیلہ الملکو رعاو فہدما ہو انہیں کیا بادشاہ یا انہوں تیرے جگی چنگی نہیں لگی او دے محال دا حسن کی کرنے دیکوریشن اور ڈیکوریشن خراب ہو گئی سی کیونکہ تے غریب بھائی تھی جگی ہوئے تھی محال ہوئے پانچ سو کنار دا کیونکہ جی جاتی عمرہ یا ہوتے ہوئے جناب ہو بنی گالہ ترہ سو کنار دا محال تے فٹ پاک تے بندہ قریب تے سوتے ہوئے تہونا کہنا تاہب ہے یہ فٹ پاک کے قریب سے میں نے گزرنا ہے اس غریب کو یہاں سے اٹھاؤ یہاں سے میری گاڑی گزرنی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے پروٹوکول کے خلاف ہے انہوں نے کہا بادشاہ ڈھائیا ہن ذرا دیکھو فرفات العجوز و راسہ الاسماء مائی اینج ویکھیا اسمان پھر اے ہی گلے اور غریب آدمی پھر اس طلعہ کر کیسکنا کیوں جی ساری ظلم تے اتران اتران کے تھلے تک ساری ظالم بن جان پھر غریب تے ہیں جی ویکھنا ہے مائی اسمان تی طرف ویکھ کے گل کی تھی اللہ وقالت یا ربے میں کہا یا اللہ اِذْ لَمْ أَكُمْ أَنَ حَادِرَةٌ فَأَيْنَا كُنْتَ آنْتَ یا اللہ میں تو نہیں تھی تیرا کار کہاں تھا تیرا غضب کہاں تھا میں تو نہیں تھی لیکن یا اللہ تیرا غضب کتے سی اے مائی جدو گل کی تھی فَأَمَرَ اللَّهُ جِبْرِيلَ اسی وقت اللہ نے جبریل کو حکم دیا اَنْ يُقَلِّبَ الْقَسْرَ عَلَامًا فِيْهِ فرمائے سرم محل نہیں ڈانا محل سمیت جو کچھ ہے انہوں تباہ کر دے بات سامین کے لئے یہی بات کر دے